اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید ناظرین سعودی عرب میں موجود وہ پاکستانی بائی جو غیر قانونی ہو چکے ہیں چاہے ان کے حروب ہو مطلوب ہو یا پھر وہ کسی اور کیس میں پسے ہو اقامہ ختم ہو وغیرہ کمپنی سے باگ چکے ہو کسی بھی طرح اگر وہ غیر قانونی ہو چکے ہیں تو ان کے لیے ریاض میں موجود پاکستانی سفرات خانے کی جانب سے کافی اچھے خبر ہے جسے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو پورا ضرور دے کے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب سے یہی درخواست کہ اس ویڈیو کو ان تمام غیر قانونی آفرات کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو پاکستانی ہیں اور سعودی عرب میں غیر قانونی ہو چکے ہیں کسی بھی طرح چاہے اقامے کے وجہ سے یا پھر کفر نے حروب کیا ہو یا پھر مطلوب کیا ہو وہ تمام تربائیوں کے لیے سفرات خانے کی جانب سے خبر ہے ڈاریک ہی ڈاریک آپ کو سفرات خانہ جو ریاض میں موجود ایمبیسی ہے اس کے افیشل سائٹ پہ لے کے چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستانی ایمبیسی سعودی عربی ریاض میں موجود سفرات خانہ ہیں انہوں نے یہاں پر بہت تین چار ٹویٹس کیے ہیں اور یہاں پر بتایا ہے کہ غیر قانونی لوگوں کے لیے کیا آفڈیٹس ہے آپ کو بتاتے چلے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ سفرات خانہ پاکستان نے اقامہ ختم حروب یا دیگر وجوہات کے بنا پر غیر قانونی ہو جانے والے افراد کو یکم جون دوہزر اکیس سے آن لائن سہولت پر اہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب ایسے افراد گر بیٹے سفرات خانہ کے خدمات سے مستفید ہو سکیں گے یہاں پر یکم جون سے یہ لوگ نیا سسٹم شروع کرنے والے ہیں آن لائن جس سے آپ آن لائن پھر مطلب سفرات خانہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی آن لائن ہی آپ جوہنا وہ سے مستفید ہو سکیں گے اگر آپ کا حروب ہے اقامہ ختم ہے کچھ ہے تو اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں یہاں پر انہوں نے اور ٹویٹ کیے ہیں یہاں پر لکھا گیا ہے کہ یکم جون دوہزر اکیس سے آن لائن ریجسٹریشن کے ذریعے سفرات خانہ کو ضروری معلومات کے ہمراہ درخواست جمع کرائے اور بعد آز جائزہ درخواست متعلقہ اداروں کو بیجی جائے گی پیش رد کی صورت میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اگہ کیا جائے گا اور بروقت ضرورت سفرات خانہ میں بلائی جائے گا تو یہاں پر سفرات خانہ نے یہ کہا ہے مزید سفرات خانہ کا یہاں پر کہنا ہے کہ اب آپ کو پہلے سے جمع کروائے گئی اقامہ ختم اور حروب کی درخواستوں کے بارے میں معلومات کے لئے سفرات خانہ آنے کی ضرورت نہیں درجہ زیل ویٹس ایپ نمبر پر نام اقامہ نمبر اور کاغذات جمع کروانے کی تاریخ لکھ کر بیجے اور آپ کو چوبیس گھنٹے میں آپ کے درخواستے متعلق مطلع کیا جائے گا یہاں پر یہ نمبر ہے یہ نوٹ کیجئے یہ سفرات خانہ کا نمبر ہے اکثر اوقات یہ لوگ ہمیں بھی پتا ہے کہ ریپلائی نہیں دیتے لیکن اب جو کہ نیا سفیر آ چکا ہے تو سسٹم بدل چکا ہے اب یہاں پر ان کی جو تین ٹویٹس ہے اس سے آپ کو توڑا بہت تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حروب اور اقامہ ختم غیر قانونی لوگوں کے لئے یہ لوگ کیا سسٹم شروع کرنے والے ہیں لیکن ابھی تک اگر آپ نہیں سمجھے تو آپ کو بلال اکبر صاحب کی ٹویٹ بھی دکھا دیتے ہیں یہ بلال اکبر صاحب کی ٹویٹ ہے جو اس وقت نیا سفیر ہے سعودی عرب میں پاکستان کا یہاں پر اس نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور لکھا ہے کہ ایکسپائر اقامہ حروب حق عام و حق خاص اور غیر قانونی قیام وغیرہ کے معاملات کے اجتماعی حل کی کوششیں شروع کی ہیں ایسا حل جس میں قانونی طور پر سعودیہ واپسی کی گنجائش ہو حمد کے ساتھ کچھ انتظار اور دعاوں کی درخواست ہے تو یہاں پر اب آپ کو صحیح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ریاض میں موجود پاکستانی ایمبیسی اپنے پاکستانیوں کے لئے کیا کرنے والے ہیں بلال اکبر نے صاحب سے لبزوں میں بتایا ہے کہ ہم ایسے سسٹم شروع کرنے والے ہیں جس سے غیر قانونی لوگ اپنے ملک جا سکیں گے اور چاہے تو مستقبل میں دوبارہ انشاءاللہ وہ کسی اور وزے پر بھی سعودی عرب آ سکیں گے جیسے کہ آپ لوگ ابھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی آٹ پاس سے جاتے ہیں یا پھر ترہیل سے جاتے ہیں تو ابھی سعودی حکومت نے یہ قانون شروع کیا ہے کہ وہ مستقبل میں کبھی بھی سعودی عرب نہیں آ سکیں گے لیکن یہاں پر بلال اکبر نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور ایم بیسی نے اپنے اپیشل ٹویٹر ایکاؤنٹ سے بھی یہاں پر یہ ٹویٹ کیا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یکم جون کو ہمارے پاکستانی ان تمام بائیوں کے لیے کچھ اچھے خبر آنی والی ہے جو غیر قانونی سعودی عرب میں ہو چکے ہیں اب یکم جون تو تقریباً پانچ دن باقی ہے یکم جون کو یہ لوگ دوبارہ سے آپڈیٹس کریں گے اور شاید کچھ طریقہ بتائیں گے کہ کیسے ہم نے اپنے قاغذات جمع کرنے ہیں یا پھر پاکستان جانے کیلئے اوٹ پاس کیسے حاصل کرنا ہے کچھ بھی ایم بیسی کی طرف سے یکم جون کو آئے گا تو آپ سب کے ساتھ ضرور شرک کیا جائے گا فیلحال ہم نے آپ سب کو آگاہ کر دیا کہ اگر آپ پاکستانی ہیں اور سعودی عرب میں غیر قانونی ہو چکے ہیں تو آپ کے لیے یکم جون سے سفرات خانہ کی جانب سے کافی اچھی خبر آنے والی ہے آپ لوگ بس تھوڑا انتظار کریں امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ملتے ہیں یکم جون کو اس سفرات خانہ کی جانب سے نئے اپ ڈیٹس کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ